السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے دیکھیں آج کل ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ شیاس سنی والا سسٹم گلگت جو ہے ابھی ایک پرامن شہر بن گیا تھا لیکن کچھ نادان اور ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے یہ امن برباد ہو رہا ہے لہٰذا جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام جو ہے یہ سوشل میڈیا کے جو نادان لوگ ہیں جن کو نہ تو صحیح کا پتہ ہوتا ہے نہ تو غلط کا پتہ ہوتا ہے بس لکھ کے سوشل میڈیا پر ڈالنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ لوگوں کی کیا ریاکشنز آتی ہیں تو دیکھیں یہ ہماری ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ علاقے میں اور لوگوں میں بد امنی فیلانے کے بجائے ہم امن کا گہوارہ بنائے اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو یہ ہر بندے کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے آپ کو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک تحقیق نہیں ہوتی کسی چیز کی ریالٹی سامنے نہیں آ جاتی تب تک اس طرح کے ریاکشنز نہیں دینے چاہیے ذرا ویٹ کریں آپ ریاکشن دینے سے پرحیس کریں دس دن لگیں گے ایک مہینے لگے گا لیکن ریالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی جب ریالٹی آپ کے سامنے آ جائے پھر آپ کو چاہیے آپ گورمیٹ بیٹھی ہوئی ہے گورمیٹ سے اپیل کریں گورمیٹ اس کے اگینس ایکشن لے گی اگر گورمیٹ ایکشن نہیں لیتی آپ مجبور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی اپشن نہیں رہتا لیکن اس سے پہلے یہ سارے اپشن ہمارے پاس ہیں جو امن کے سرکل میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو سال کر سکتے ہیں تو لہٰذا بد امنی فیلانے سے پرحیز کریں یہ صرف ایک بندے کا یا دو بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم اور پورے ملک کی سلامتی اور امن کا سوال ہے تو لہٰذا ایک ریسپونسبل قوم بننے کی کوشش کرو ایک ریسپونسبل قوم ہو بلکہ آپ لوگ لیکن بس ذرا اپنے غصے پہ آپ کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ سے ریسپونسبل اور آپ سے اچھی قوم کوئی ہو نہیں سکتی تو مجھے دو اجازت اپنا خیال رکھو اللہ حافظ